بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ نمبر 243 عمرے میں حلق شرط ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم لقد صدق اللہ رسولہ رؤیہ بالحق لدد خلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنن محلقن رؤوسکم و مقصرن لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دونی ذلك فتحا قریبا ترجمہ بشک اللہ تعالی نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اس حال میں کہ تم امن و امان میں ہوگے امن و سلامتی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوگے اپنے سروں کو منڈاتے ہوں گے اور ترشواتے ہوں گے یعنی حلق کرتے ہوں گے اور قصر کرتے ہوں گے پورے سر کو منڈاتے ہوں گے اور باس بال نکالتے ہوں گے تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا پس اللہ تعالی کو یقیناً معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں تو اس نے اس سے پہلے قریبی فتح رکھی منقول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان صلح طے پا گئی مسالحت ہو گئی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے تو باس صحابہ اکرام کو نہ گوار گزرا برا معلوم ہوا کہنے لگے خدا کی قسم ہم سر نہیں منائیں گے اور نہ ہم سر کے بال ترشوائیں گے اور نہ ہی بیت اللہ کی زیارت کریں گے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچ کر دکھایا لیکن تم نے اس کی تعویل میں غلطی کی کیونکہ تم گمان کر بیٹھے تھے تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تعبیر اسی سال پوری ہوگی حالانکہ ایسا نہیں تھا خدا کی قسم انشاءاللہ تم آئندہ سل یقینا لازیما لزومی طور پر مسجد حرام میں داخل ہوں گے تمہارا داخلہ اس حالت میں ہوگا کہ تم میں سے بازنے سر منایا ہوگا اور بازنے سر کے بال ترشوائے ہوں گے کچھ بال نکالے ہوں گے اور تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تمہیں کوئی خوف ہوگا تمہیں کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہیں کوئی خوف ہوگا لہٰذا اللہ تعالی اس کی تعبیر کی تاخیر کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے خواب دکھایا گیا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سال اس خواب کی تعبیر سامنے آئے یعنی فتح خیبر اس سے پہلے اور ایک فتح کی اللہ نے خوش خبری دی یہ اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دل اس کی طرف استراحت پائیں یعنی مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں حتیٰ کہ وہ فتح جس کا وعدہ کیا گیا وہ آسان ہو جائے آیت کریمہ کا مضمون یہ تھا جو ہم نے بیان کر دیا آیت مبارکہ میں لفظ الرؤیہ اصل میں فر رؤیہ تھا حرف جار کو حضف کر دیا گیا اور اسے ماہ قبل فعل سے متصل کر دیا گیا یعنی اسے پہلے والے فعل سے جوڑ دیا گیا یعنی خواب میں آپ نے جو دیکھا تھا اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا اور قولِ باریہ تعالیٰ بالحق کا معنی حق کے ساتھ ملا ہوا اس حال میں کہ وہ خواب حق ہے سچا ہے یا ایسا سچ جو حق کے ساتھ ملا ہوا ہے پس اس صورت میں قولِ باریہ تعالی لَتَدْخُلُنَّ قسم کا جواب بنے گا جو محضوف ہے قسم محضوف ہے یعنی وَاللَّهِ لَتَدْخُلُنَّ اللہ کی قسم تم ضرور بضرور داخل ہوگے اور قولِ باریہ تعالی بالحق کو قسم بنانا بھی جائز ہے یہ اس طرح کے لفظِ حق کو اللہ تعالیٰ کا اسم قرار دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے یعنی حق کی قسم تم ضرور بضرور مسجدِ حرام میں داخل ہوگے یا پھر حق کو باطل کی زد بنایا جائے زد مانا جائے اس صورت میں لَتَدْخُلُنَّ اس کا جواب بنے گا اور انشاءاللہ اس لئے کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے خبر میں اس کا کوئی دخل نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو خبر دیتا ہے وہ پکی ہوتی ہے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہاں کیوں کہا انشاءاللہ تاکہ بندوں کو اس کی تعلیم دی جائے کہ بندے آنے والے کل میں کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور کہیں یا اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ موجود صحابہ کرام میں سے باز بوجہ انتقال فرما جانے یعنی انتقال کر جانے کی وجہ سے یا کہیں پردیس میں ہونے یا غیر حاضر ہونے کی وجہ سے داخل نہ ہو سکیں گے یعنی باز صحابہ ممکن ہیں جو اس وقت موجود ہے آئندہ نہ رہیں یا کسی اور جگہ رہیں جس کی وجہ سے وہ مزید حرام میں داخل نہ ہو سکیں اس لئے انشاءاللہ کہا یا یہ الفاظ فرشتے کا خواب میں آ کر جن الفاظ سے گفتگو کرنا پایا گیا ان کی حکایت کی جا رہی ہے یا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خواب سناتے وقت جو الفاظ کہے تھے ان کی حکایت کی جا رہی ہے کشاف اور بیضاوی میں ایسے ہی مذکور ہے امام زاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سرسنا کا تعلق مزید حرام میں داخل ہونے کہ وقت کی طرف لوڑتا ہے یعنی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور بضرور مزید حرام میں داخل ہوگے اصل دخول کی طرف نہیں لوڑتا یعنی اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے مقدم کر دے یا چاہے تو مؤخر کر دے یعنی پہلے کر دے یا بعد میں کر دے اور یہ بھی احتمال ہے کہ لفظ ان بھی معنی قد ہو یعنی ان یہاں شرط کے لئے نہ ہو بلکہ یقین کے لئے ہو کیونکہ ان اگر شرط کے لئے ہو تو کبھی احتمال ہوتا ہے اس میں اس لئے یہاں پر ان کو قد کے معنی میں لیا جائے یعنی قد شاء اللہ یقیناً اللہ نے چاہا کہ تم ضرور بضرور مزید حرام میں داخل ہو اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق آمینین کے ساتھ ہو یعنی وَإِن شاءَ كُنتُم آمینین وَإِن شاءَ لم تَكُونُ آمینین اگر اللہ نے چاہا تو تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو گے مزید حرام میں داخل ہوتے وقت اور اگر وہ چاہے تو تم امن و سلامتی کے ساتھ نہ رہو گے یعنی اگر اللہ نے چاہا تو تم امن میں رہو گے اور اگر اس نے چاہا تو تم امن میں نہیں ہو گے اور قولِ باریِ تعالی محلقین رؤوسکم و مقصرینہ کے بارے میں ضوء المصباح میں ذکر کیا گیا ہے کتاب کا نام ہے ضوء المصباح میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لَتَدْخُلُنَّا سے حالِ مقدرہ ہے ایک حال ہے جو پوشیدہ ہے یعنی لَتَدْخُلُنَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَالَ قَوْنِكُمْ مُقَدِّرِينَ التَّحْلِقَ وَالْتَقْسِيرُ یعنی تم لازمًا وجوبی طور پر مسجد حرام میں داخل ہوگے اس حال میں کہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم سر مناتے ہوئے پورا سر مناتے ہوئے یا کچھ سر کے بال ترشواتے ہوئے داخل ہوں گے یہ ترکیب شاید اس لیے کی گئی ہے کہ تحلیق اور تقصیر پورا سر منانا یا با سر منانا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مسجد حرام سے باہر آ جاتا ہے اور ایسی جگہ آ جاتا ہے جہاں تحلیق یا تقصیر کرنا جائز ہے جہاں بال منانا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آیتِ کریمہ عمرے کے بارے میں نازل ہوئے اور عمرے میں تحلیق یا تقصیر پورا سر منانا یا با سر منانا مسجد سے باہر آ جانے کے بعد ہوتے ہیں برخلاف حچکے کے اس میں حلق اور تقصیر مسجد حرام میں داخلے سے پہلے ہوتے ہیں آیتِ کریمہ کے ذکر کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمارے نازلیق عمرہ توافر سعی کا نام ہے عمرہ کیا ہے خانہِ کعبہ کا توافر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا نام ہے پھر ان دونوں کی ادائیگی کے بعد حلق یا تقصیر ہوگی یہ دونوں ارکان جب ادا ہو جائیں تو اس کے بعد یا تو پورا سر منا جائے یا سر کے باز بال نکالے جائیں گے اور امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ صرف توافر سعی کا نام ہے خانہِ کعبہ کا تواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا نام ہے اس میں نہ حلق ہے اور نہ ہی تقصیر اور آیتِ کریمہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے موقف کے خلاف ہماری دلیل ہے کیونکہ یہ آیتِ مبارکہ عمرت القضاء میں نازل ہوئی تھی جو عمرے کی قضاء ہو گئی تھی آئندہ سال اس عمرے کو عدا کرنا تھا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حلق اور تقصیر کا ذکر بھی فرمایا ہے اسے ہی اسے صاحبِ ہدایہ نے بابت تمتع میں حج کیے اقصام میں سے قسم حج تمتع ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اگرچہ حضراتِ مفسرینِ کرام نے اس گفتگو کو اس مقام پر نہیں چھیڑا انشاءاللہ اگلی نیشیس کا آغاز مسئلہ نمبر دو سو چوالیس سے ہوگا وصل اللہ تعالی اللہ خیر قلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین